نمازکار دوائر پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی بگ بریکنگ نیوز ہے دوائر پر وہ یہ کہ جس بات کو لے کر کئی دنوں سے لگتار رسہ کشی ہو رہی تھی آخر کار سٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنا ڈیٹا جمع کر دیا ہے پورا ڈیٹا جمع کر دیا ہے ڈونرز کا بھی اور ریسیورز کا بھی آپ کو اس بات کا پورا دحاس معلوم ہے میں جانتی ہوں دوائر کے درشک منٹ بائی منٹ اس بات کو فالو کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے کہ کس طریقے سے سٹیٹ بینک آف انڈیا کا سپریم کورٹ آف انڈیا کو کئی بار ان کی باہ مرونی پڑی اور اب آخر کار وہ یونیک نمبر وہ یونیک کورٹ جس کے ذریعے یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کورپورٹ نے یہ پیسہ دیا ہے یہ پتہ چل جائے گا اور ظاہر ہے ابھی ایک اور بہت خاص بات بہت اہم بات جو باقی ہے وہ یہ کہ اس یونیک نمبر کو کس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ جوڑا یعنی کہ اس کی میچنگ کرنا ابھی بھی باقی ہے لیکن اس یونیک نمبر سے صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کمپنی نے یہ الیکٹورل بانڈ خریدا کس کمپنی کو بیچا اس کا ابھی بھی باقی ہے میں کہہ رہا ہوں اس کی میچنگ ابھی باقی ہے لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا کے کئی بار آدیش دینے کے بعد قراری ڈانٹ دینے کے بعد باہ مرونے کے بعد آخر کار سٹیٹ بینک آف انڈیا نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یہ تمام ڈیٹا سوق دیا ہے اب ظاہر ہے یہ پورا کام لگا اب یہ آریٹرز پترکار ایکٹیویسٹ اور وہ تمام لوگ جو بھارت کے لوگ تنتر کو بچانا چاہتے ہیں بھارت کے لوگ تنتر میں جو پاردرشتہ کی جس کو ہمیں ضرورت ہے جس ٹرانسپیرنسی کے ضرورت ہے اس کو واپس لانا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ اب اس پر بڑھ چڑھ کر کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے کچھ ہی گھنٹے کے بیتر نہ سہی تو کچھ دنوں کے بیتر ہی سب کچھ پانی کا پانی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو بڑی مہتکون یہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں فیلحال کی کس طریقے سے ابھی جو آخری آج کی ہی دیٹ آج کی ہی کہیں دن سپریم کورٹ نے تیہ کیا تھا کہ آج اس بی آئی کو تمام یہ ڈیٹا دینا تھا ای سی آئی کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یہ تمام ڈیٹا رکھ دینا ہے اپنی ویب سائٹ پر تو ایک لوگتنطر میں جس پارداشتہ کی امید ہم کرتے ہیں جس پارداشتہ کی آرزو ہم کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ لوگتنطر کے تمام کھمبے کھڑے رہتے ہیں وہ اس وقت ہمارے سامنے سپریم کورٹ کی آدیش کے بعد ہی سہی تمام طرح کی بہانے لگانے کے باوجود سہی ہر طرح سے اس کو ڈیریل کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی سہی کی پٹری سے کس طریقے سے یہ ریل اتر جائے آپ کو میں یاد دل آنا چاہتی ہوں کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا نے کہا تھا کہ تیس جون تک یہ ڈیٹا مہیا کرائیں گے دکھ بھی ہوتا ہے ہسی بھی آتی ہے کہ کس طریقے سے ہر طرح سے بہانہ لگانے کی کوشش کی لیکن سپریم کورٹ نے پورے طریقے سے اس کو ٹھان لیا تھا کہ انجام تک پہنچا کے رہیں گے کیونکہ جب انہوں نے فروری کے مہینے میں اس پورے الیکٹورل بانڈ کی اس پوری کاروائی کو اس پوری پرکریا کو ہی غیر سمدھانی قرار دے دیا اور کہا کہ ناغ جو انفرمیشن ہے اس کی خلاف ہے اس لیے یہ پورا الیکٹورل بانڈ کا دھندہ ارون جیٹلی کے ذریعے بی جے پی کے ارون جیٹلی کے ذریعے لایا گیا تھا دو ہزار سٹرہ میں اور سپریم کورٹ نے دو ہزار انیس میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ تمام ڈیٹا آپ کو برقرار رکھنا ہے یعنی کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا سے کہا تھا کہ سارا ڈیٹا آپ کو اس کی خبر رکھنی ہے اور اب گزر جانے کے بعد یہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر آپ سوچیں چھ سال بعد یہ تمام ڈ بانڈ ہے آٹھ ہزار کروڑ سے زیادہ یہ ملا ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کو آدھے میں بھارتی ہے جنتہ پارٹی اور آدھے میں اب دیش کی تمام پولٹیکل پارٹیاں ملا کر اس وقت اس مدے پر خاص چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ اس سے بہتر مہمان میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ آج کے دن اتنے بہترین وہ ویکٹی جنہوں نے میں کہوں گی ایک یودھا جسے کروسیڈ انگلزی میں کہتے ہیں کروسیڈ آپ جانتے ہیں بڑی یودھارمک لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے استعم کیا جاتا ہے لیکن آج جس طرح سے لوگتنٹر میں جو یودھا لڑ رہے ہیں وہ کسی کروسیڈ سے کم نہیں ہے ہمارے ساتھ کوموڈور لوکیش بطرہ موجود ہیں اس وقت بزرگ ویکٹی ہیں لیکن ایک ایک سال مجھے لگتا ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنی زندگی کا جس طرح سے جن سیوہ میں سماعت سیوہ میں گزار رہا ہے ستتر سال کے ہیں کوموڈور لوکیش بطرہ اس وقت لائیو آپ کے ساتھ دو وائر پر وہ موجود ہیں یہ وہ ویکٹی ہیں جنہوں نے لگتار پشلے کئی سالوں سے رائٹ تو انفرمیشن سوچناتک کے ادھکار کیے لڑائی لڑی اور اسوسیشن فور ڈیموکرٹک ریفارمز یعنی اے ڈی آر وہ پارٹی جو سپریم کورٹ میں گئی سٹیٹ بینک آف انڈیا کی خلاف اس نے بھی جو اپنی پیٹیشن اپنی یاچکہ دائے کی ہے وہ کوموڈور بطرہ کے ہی اس ڈیٹا پر بیسٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری کاروائی جو ہو رہی ہے یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہے بہت 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 سواغت ہے آپ کا بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کوموڈور لکیش بدرہ آپ کا سواغت کرتے ہوئے دبائیں پر آپ پیرو ہیں آپ نائک ہیں اس لوگ کنٹر کے آپ نائک ہیں آج کے دن کے بھی جب تمام ڈیٹیلز تمام آکڑا سریعام ہو گیا ہے اور آم جنتہ کے جاننے کی عدکار کی رکشہ ہو رہی ہے ابھی فیلحال جو یہ سٹیٹ بینک آف انڈیا نے اب تمام ڈیٹا سوپ دیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیئے تھا جب ہمارا ججمنٹ آیا تھا اس پر کچھ دین ہی دیئے گئے تھے اور جب پھر یہ سنوائی ہوئی گیارہ تاریک کو میں کوٹ کے اندر تھا بیسکلی ان کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ ہم لوگ خود میچ کریں گے تو اس میں ٹائم لگے گا تو کوٹ نے کہا جو بھی آپ کے پاس راو ڈیٹا ہے وہ دے دیجئے پر راو ڈیٹا کا مطلب ساری انفرمیشن دیجئے جس سے کی جو آپ نے کرنے کی سوچی تھی میچ کرنے کا ڈونر کا اور پولٹیکل پارٹیز کا آپ دیجئے نمبر دے دیجئے باقی کرتے رہیں گے لوگ تو جو پہلے انہوں نے لسٹ دی کھالی ڈونر کی سیپریٹ لسٹ تھی پھر پولٹیکل پارٹیز کی تھی ہم کو ریلیٹ کرنا بڑا مشکل سا تھا کام پر اس میں ایک اور بھی جو تھا ایک اور سوچنا ڈالی گئی تھی جب الیکشن کمیشن کو دوزار دوزار انیس میں بارہ اپریل کو ایک آرڈر دیا گیا تھا کہ سارا ڈیٹا سیل کور میں رکھے گا اور پارٹیز کو دینا ہے ملکہ this is a proactive disclosure by the parties جب یہ پھر کیس آیا تھا یہ 31st اکٹوبر 1st اور 2nd کو تو بنچ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے روکا کیوں یہ آپ کو تیس سپٹمبر دوزار تیس کا لفافے مانگا لیا ہے that means that is party سے نام ڈونر سب مانگے گئے تھے اب جو الیکشن کمیشن نے ایک تو جو اس بی آئی کا ڈیٹا آیا تھا بوڑا اور دوسرے جو political parties کے جو لفافے آئے تھے وہ 11 تریقہ سپریم کورٹ کے اندر پورے باکس میں آکے کھولے گئے تھے کیونکہ الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں سیل کور میں تو سب کے سامنے دونوں party کے سامنے انہوں نے وہ لفافے کھولی اس کے بعد یہاں بھی کیسکین جو کیا گیا اور ڈاکومنٹس کا جو سو موٹو ڈیکلیئر کیا تھا پارٹیوں نے وہ بھی سپریم کورٹ نے گیا اس کے بعد سکین ڈاکومنٹ دیئے گئے تاکہ اس کے بیچ میں کوئی ہیرا فیری نہ ہو سکے وہ بھی انہوں نے ویب سائٹ پر ڈال دیا تو اب اس کے بعد یہ جو آ جایا ہے اس سے بہت آسان ہو جائے گا پھر بھی ہم کو کیونکہ دونوں کے نمبر آئے ہیں نمبر تو میچ کرنے ہی پڑھیں گے جو وہ کہہ رہے تھے ہم لوگ کریں گے اب ہمارے لئے آسان ہے کیونکہ ابھی بھی میڈیا نے بینہ ان نمبر کے آپ دیکھیں کتنے سارے لوگوں نے اس کو نکال دیا پچھلے کچھ دی نمبر تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے یہ ہمارے لوگ تنطر کی بہت بڑی جیت ہے بہت بڑی جیت ہے لوگ تنطر کی آپ کی بڑی جیت ہے ہر اس ناغرک کی میری بھی جیت ہے ہر اس ناغرک کی یہ جیت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ تنطر کی بنیاد پار درشتہ کی آدھار پر ہونا چاہیے اور کومنٹو بطرہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہی پریس کانفرنس کی ہے سونیا گانتی راخل گانتی ان کی پوری ٹیم کھڑ گئے ساب ان سب نے مل کر اور کہا ہے کہ کس طرح سے انگریزی میں جسے کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ یعنی کہ برابری کا پائیدان نہیں مل رہا ہے کھلاڑیوں کو کھیلنے کے لیے اگر الیکشن کو ایک کھیل مان لیں تو آپ سمجھئے کہ جو کانگریس پارٹی ہے اس کے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نہیں نکال سکتے ہم اپنے کیلڈیٹ سے جو ہمارے خود کے کارکرتاؤں کا جمع کیا گیا پیسہ ہے ہم وگیاپر نہیں دے سکتے ہم پوسٹر نہیں چھپا سکتے ہمارے کارکرتا جہاز کا ٹکٹ تو دور کی بات ہے ہمارے کارکرتا ٹرین کا ٹکٹ نہیں دے سکتے ایک ایسی پولٹیکل پارٹی جو ہزاروں لاکھوں کروڑ میں کھیل رہی ہے وہ پولٹیکل پارٹی اس نے کانگریس پارٹی کے آپ سوچئے دو سو تین سو کروڑ روپے کا اکاؤنٹ اس کو فریز کر کے ایک طرح سے انگریزی میں جسے کہتے ہیں کسی کو ستا کے جو خوشی ملتی ہے سڈیسٹک جو پلیجر ملتا ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں ان آکڑوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں آپ سے اور یہ تمام چیزیں میں اس لیے بھی اس کا سندرد میں نے آپ کے سامنے رکھا کیونکہ جب ہم الیکشن میں ٹرانسپیرنسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپس میں وہ بندوں ہیں جن کو ملانا بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ چناؤ ہم کیسے کریں گے ایک لوگتنٹر میں اس کی بنیاد ہے چناؤ صحیح سوچ اور سوچ طریقے سے ہونا میں درشکوں کو بتانا چاہتی ہوں ابھی آپ کے سامنے جو سب سے بڑے مددے ہیں اس میں الیکٹورال بانڈ ایک بڑا مددہ ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشنر کی نیوکتی ابھی آپ کو معلوم ہوگا کاموڈور بطرہ کہ کیسے ایک الیکشن کمیشنر نے استیفہ دے دیا بلکل اور جس طرح سے ان کی نیوکتی ہوئی تھی رہسمائی طریقے سے اتنے ہی رہسمائی طریقے سے جس دروازے سے وہ آئے تھے چھپے ہوئے اسی چھپے دروازے سے وہ نکل گئے اور اب جانتے ہیں ہم کہ الیکشن کمیشن کا جو پورا ان کو چننے کا پورا جو پرکریہ ہے وہ بھی پاردرشی نہیں ہے وہ سیدھے طریقے سے سرکار کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو ای وی ایم کو لے کر تیسرا مددہ ہے تو الیکٹورال بانڈ الیکشن کمیشنرز کا چناؤ تیسرا ہے ای وی ایم کو لے کر چوتھا ہے کس طرح سے اب یہ کانگریس پارٹی اور جو اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ان سب چیزوں کو ملا کر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ چناؤ ہو کی رہا ہے یہ تو کوئی کھیل ہو رہا ہے چناؤ نہیں ہو رہا ہے ایک طرح کی میں کہوں گے جھوٹی کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے جس سے پہلے سے نتیجہ پتا ہے اب کی بار چار سو پار اب مجھے آپ بتائیے ایک کامڈر بات رہا کہ اب یہ ڈیٹا ہمارے سامنے ہیں ہمارے پاس یونیک نمبر بھی ہے لیکن ابھی سب سے اہم چیز جو کرنی ہے وہ ہے ان دونوں کا ملان کرنا جسے ہم میچنگ کہتے ہیں میچنگ آف ڈیٹا جس کے لیے ایس بی آئی نے کہا تھا کہ اس کو تیس جون تک کا سمیں چاہیے پہلی بات تو کیا آپ کو ان کی بات پر وشواس ہے کہ واقعی چار مہینے کا سمیں چاہیے تھا جس اس یونیک ڈیٹا کو انہوں نے فوراں دے دیا کچھ ہی گھنٹوں کے بیتر کورٹ کی ڈیڈلائن رکھتے ہوئے میں اپنے تذربے سے کہتا ہوں جب یہ انہوں نے سمیں مانگا تھا it was laughable ہسنے کی بات تھی کیونکہ آج اتنا بڑا بینک اب جو خالی یہاں نہیں پورے ورل میں بھی پھیلا ہوا ہے وہ ایک کلک کرتے ہیں تو آپ کی سٹیٹمنٹ نکلاتی ہے اور ان کا جو سوفویر بنایا گیا ہے وہ ایک ٹی سی ایس نے بنایا ہے اور یہ خالی سٹیٹ بینک دوسرے بینکوں کو مدد کرتا ہے اس پارٹنرشپ کے ساتھ کی کیسے کرنا ہے دوسرے آر بیئے کی کچھ کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ جب بھی آپ ایسا سوفویر بناتے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ایپ ڈیس اکاؤنٹ ڈیفرن ٹائپ اکاؤنٹ آر بیئے کی گائی لینڈ ہوتی اس کیسے میں میں نے بہت چھانا آر بیئے کی گائی لینڈ نہیں تب ایلیکٹر بانڈ کے بارے میں تو یہ کیسے بنایا گیا تھا وہ تو میں شروع سے ہم نے آج نہیں شروع سے اس مددے کو اٹھاتے آ رہے ہیں پرنٹ سب سے بڑی چنتہ کا یہ وشی ہے آپ نے تو چنتہ کا وشی بتا دیا میرے لیے چنتہ کا یہ وشی ہے یہ وہ یہ الیکشن کمیشن دو ہزار ستارہ اٹھارہ میں پاڑ درشی تھا اور میرے سے ایزیلی کوئی ایفی ڈیویٹ ہوتی تھی کوئی لسٹ آتی تھی جیسے بارہ اپریل دو ہزار انیس میں ایک ایفی ڈیویٹ کے ساتھ انہوں نے تین فرورید دو ہزار بیس کو پتر سپریم کورٹ میں دھاکھر کیا اور اس کی کوپی اسی وقت مل گئے اس میں یہ کیے تھا کہ انہوں نے ایک سو پانچ پارٹیز کی لسٹ دی تھی ایک سو پانچ پارٹیز تو ریجسٹر ہی نہیں تھی اس کے لیے الیجیبل ہی نہیں تھی تو اس کو ہم نے کافی خود بھی تب ہی سے آج اس کے بعد زیادہ پریشن اٹھنی رہے کہ جو پہلے لفافے آئے تھے اس میں ایک سو پانچ لفافے تھے جو آخری سیل کورٹ تھے ان کے لئے اڈریس بھی نہیں تھے تو ہم لوگ نے پہلے اس میں کیا ہمیں نے سٹیٹ بینک سے پوچھا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد کوویڈ آ گیا تو کوویڈ کے امیڈیٹ بات اس کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ پارٹیز کے پاس جب کہا انہوں نے ہمارے پاس بینکوں میں پیسے نہیں جو پتر ہمارے پاس الیکشن کمیشن سے آئے تھے اس کے حساب سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہر پارٹی کو وہ لفافے میں دیتا ہے تو اب وہ کتنے لفافے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ملا ہوگا اور اس کا کوئی ذکر نہیں آ رہا دوسری بار جو اب ہوا تھا تو میں نے جب آٹی آئے کیا تھا اس لئے میں آپ کو اس لئے الیکشن کمیشن کیسے وہ پارٹ درشتی تھا تھے آج ٹوٹل ہی اوپاگ ہے اندھی میں آپ کیا بولیں گے آپ بتائیے تو وہ میرا اپنا تذربہ تب میں جا کے ایفیڈیوی پیٹیشن سب مل جاتی تھی کیونکہ پہلا جب انہوں نے پتہ لکھا تھا جو آج کا ہمارا سپریم کوڈ میں وہ چھبیس مائی دوہزار ستارہ کا لیٹ ہے اچھی بات ہے کہ سپریم کوڈ نے اس ہی کا استعمال کی ہے جو سب سے پہلا لیٹ ہے جس میں لکھا تھا یہ ریٹرو گیٹ سٹیپ ہے اس سے شیل کمپنی آئیں گی ٹرانسپرینسی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کافی چینجز آئی اسے لاؤنگ ہسٹری آئیل ناٹ سپریم کوڈ کا ریزیرڈ سیکنڈ نوامبر کو انہوں نے انیس نوامبر تک کا ٹائم دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ لفافے جمع کر دیجئے ریجسٹرال جوڈیشن کے بعد انیس تاری تھا تو اسی پرانا پروسس کو لے کے میں نے اکیس کو ایک آٹی اے کیا تھا الیکشن کمیشن پر میں نے ان کو خالی سوچنا کم مانگی تھی سوچنا زیادہ دی تھی میں نے ان کو بتایا ایسے ایسے آپ نے دیا تھا میں نے وہ ایک سو پانچ کی لسٹ لگا دی تھی میں نے ان کو یہاں تک کہا تھا کہ دیکھیں ابھی سٹیٹ بینک نے ابھی جو میرا آخری پترہ ہے اس میں لکھا ہے کہ صرف پچیس پارٹی ایسی ہیں جو نے اپنے سپیشل اکاؤنٹ کھول لیا آج کی ڈیٹ میں تو ان کو یہ بھی نہیں سوچیں کہ اگر لفافے آئیں گے تو پچیس ہی آئیں زیادہ چھبیس آئیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے سٹیٹ یونٹس الگ سے بھیج دیتے ہیں میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ پہ جو سیل کور ہیں وہ آج پروو کر رہے ہیں اس سیل کور کو الیکشن کمیشن کو کچھ نہیں پتا کیا لکھا گیا کتنے لوگوں نے لکھا تو جب یہ ججمنٹ یہ آئی تھی تب سے ہی میں نے کافی میڈیا نے بھی لکھا تھا میرے اوچار میں نے یہ کہا تھا کہ اگر لیگل ہی جائے آپ جائیں گے تو یہ ایک کرنسی نوٹ کی طرح ہے کیوائی سی کر کے تو کوئی لے لیتا ہے راستر میں اگر کسی نے اے ایک کروڑ کا خریدہ بھی اس کے پاس آیا کہ میں آپ کو ایک کروڑ بیس لاکھ دیتے ہیں آپ یہ کاغذ مجھے دیں کوئی پروپ تو ہے نہیں ایسے کرتے کرتے جب پارٹی کے بعد جائے گا تو پارٹی کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا کانس ہے وہ لیٹر باکس میں ڈال گیا ہے دروازے کے نیچے یہ آرگومنٹ ہم نے اس میں بھی رکھا ہے کہ ٹیکنیکلی ڈونرز کا جو نام ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے پر بیکٹور سے ہو جائے گا لنک کیونکہ جو اتنا پیسہ دے رہا کروڑوں میں وہ یہ تو جاننا چاہے گا کس پارٹی کو دیا تو یہ نہیں ہے پر اگر آپ کانون کے ساتھ سے جائیں تو ان کو نہیں پتا لگنا چاہیے تو یہ میں نے تب ہی سے کہنا چروع کر دیا تھا پر ساتھ دیا تھا میڈیا نے کئی سٹوری کی تھی دو نمبر کے بعد کہ سپریم کورٹ تو سیدھا ہی جانا چاہیے سٹیٹ بینک اپ انڈیا کیوں ان کے پاس کی وائس کی وائسی ہوتا ہے وہ جو نمبر ہوتا ہے اس کے بعد وہ نمبر کیوں کیا گیا تھا کیونکہ بیچ میں ایک ہمارے پترکار ہے اگرواہل انہوں نے ایکسپوز کیا تھا کہ یوی لائٹ میں پر جب وہ انڈین ایکسپریس کے ایک رپورٹر نے گورنمنٹ سے کہا کیونکہ بیچ میں رپورٹ چھپی ہے کیا سچ ہے تو اسی وقت انہوں نے پریس میڈیا رپورٹ کی لکھی تھی جو میں نے ابھی ٹویٹ میں بھی ڈال دی ہیں وہ کہا گے تو جہاں کیش ہوگا وہ کبھی نہیں کیش کریں گے جب تا وہ میچ سسٹم میں میچ نہیں کریں گے اس کا مطلب اس سسٹم ہے تو یہ جو کچھ منٹوں میں انفرمیشن دینی چاہیے یہ تھی وہ یہ تیز جنرل جون تک مانگنا تو اس کا مطلب نئی سرکار آ جائے گی نئی پارلیمنٹ بن جائے گی بڑا کلیر بات کمیٹر بات عام ناغرک اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور جو ہمارے درشک اور بھارت کا ناغرک ہے اس کی عادت اتنی خراب ہو گئی ہے اب جب سے یہ سوچنا ملی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پی ایم کی ایرز کا بھی ڈیٹا چاہیے اس میں بھی ہمیں پاردرشتہ چاہیے ہمیں ای ویم میں پاردرشتہ چاہیے میں تو کہہ رہی ہوں لوگوں کی عادت اتنی خراب ہو گئی کہ اب ایک ڈیٹا کیا مل گیا ان کو سارا ڈیٹا چاہیے اب سرکار سوچ رہی دیکھیں اگر آپ سوچیں دنٹا ٹھیک مانگ رہی ہے اگر سرکار ہی کچھ چلا رہی ہے پی ایم کیر چلا رہی ہے تو ان کو کہتراز نہیں ہونا چاہیے ترانسپرنگ کرنے ترانسپرنسی تب ہی تو میں کہتا ہوں میں کوئی آٹی ایٹ سوچنا مانگتا ہوں تاکہ انفرمیشن آئے ہم ریفارم لائے سسٹم میں ریفارم تب ہی آئے گا ایک ہی پل میں واپس آتی ہوں ابھی جو درشت نئے جوڑے ہیں ان کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ کتنی بڑی خبر ہے یہ بھارت کے لوگتنٹر کے لیے عام جنتہ کے لیے پدرکاروں کے لیے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے کاموڈور بچرا جنہوں نے اتنا بڑا یہ کروسیڈ اتنا بڑی میں کہوں گی یہ دھرم یدھ آپ نے لڑا ہے اور اس وقت سپریم کارٹ آف انڈیا کے آدیش کے بعد جس طرح سے قراری ڈانٹ کے بعد باہ مرونے کے بعد تمام طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے سزا ایک طرح سے دینے کے بعد پورے طریقے سے سپریم کارٹ آف انڈیا کے کہنے کے بعد سٹیٹ بینک آف انڈیا نے جس کی بھاشا لگ رہا تھا کہ بلکل سرکار کا کوئی وکیل بول رہا ہے یعنی آپ یہ سمجھئے کہ جب سرکار کے وکیل بول رہے تھے اور اس بی آئے کے وکیل بول رہے تھے دونوں جب کارٹ میں تھے آپ یقین جانئے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کس وکیل کو سن رہی ہوں جو ہمارے لوگ تانترک انسٹیٹیشنز ہیں ڈیموکرٹک انسٹیٹیشنز انہوں نے اس طرح سے مجھے لگتا ہے صرف گھٹنے نہیں ٹیکیں ہیں بلکہ لگتا ہے سجدہ کر رہے ہیں بلکہ سر جو ماتھا ہے وہ ٹیک دیا ہے نیچے کہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ سرکاری وکیل ہے اور یہ ایک بینک کے وکیل ہیں آخر ان کی بھاشا کیا ہے کتنا الگ الگ بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو اس طریقے سے میں اپنے درشوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آخر کار وہ تمام ڈیٹا جس کی ہمیں درکار تھی جس کی ہمیں ہمیں انتظار تھا کہ وہ یونیک نمبر کے ساتھ وہ یونیک نمبر جس کے جس کے بارے میں ہم دوائیر پر آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں پھر سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے ایک خاص طرح کی روشنی میں ایک ایسا نمبر الیکٹورل بارنڈز پر لکھا ہوتا ہے جس کے ذریعے بینک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ یہ جو بارنڈ ہے یہ کس نے خریدا ہے تو مان لیتے ہیں کہ ایک کمپنی نے یہ بارنڈ خریدا اس پر ایک یونیک نمبر لکھا ہوتا ہے جس کو ایک خاص طرح کی ٹوچ ایک خاص طرح کی روشنی سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اسے ننگی آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے اور اس دیٹا اسی جو وہ جو نمبر ہوتا ہے یونیک کوڈ جو ہوتا ہے وہ اس پولٹیکل پارٹی کے پاس ہوتا ہے تو وہ جو پولٹیکل پارٹی ہے وہ اس کے ذریعے اس الیکٹورل بارڈ کو بھنا لے گی تو ایک نے الیکٹورل بارڈ خریدا دوسرے الیکٹورل بارڈ بھنایا اب جب اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے جب ڈیٹا سوپا تو وہ ڈیٹا بینا اس یونیک نمبر یا یونیک کوڈ کے بینا وہ جو خاص سیریز نمبر ہے اس کے بینا سوپا یعنی کہ ہمارے پاس ایک طرح کا ڈیٹا تھا دوسری طرح کا ڈیٹا ایک ڈیبا بن دوسرے ڈیبا بن اب ان دونوں ڈیبوں کو دونوں بکسوں کو ان کے نمبرز کو ملانا ایک طرح سے اتنا مشکل کھیل تھا جو صرف آڈیٹرز ہی کر سکتے ہیں ایسے آڈیٹرز جو واقعی اتنے کھلاڑی ہوں ایسے لوگ ہوں جن کو سب کچھ معلوم ہو اتنا سارا ڈیٹا اتنی بڑی تعداد میں اس ڈیٹا کو جو پورے کے پورا اور دو ہزار چوبیس تک کے بیچ یعنی جب تک کہ سپریم کارٹ آف انڈیا نے وہ آدیش نہیں دیا جس کے بعد سے اس کو پورے الیکٹورل بانڈز کو غیر سمویتھانے قرار نہیں دیا گیا اس لمحے تک بھی الیکٹورل بانڈز خریدے جاتے رہے اور یہاں پہ درشکوں کو دوبارہ بتانا چاہتی ہوں آپ بہت سمجھ دارے ہیں مجھے بہت گرب ہے بھارت کی جنتہ پہ بھی کہ جس طرح سے وہ لوگ جو لوگ کندر کی پرکریا میں یقین رکھتے ہیں کومڈور بطرہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ وائر کے درشک پل پل کی جانکاری رکھ رہے ہیں ابھی بھی دیکھیں میں آپ سے باتچیت کر رہی ہوں آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں کہ آپ ایک ایسے ہال میں بیٹھے ہیں جہاں آٹھ ہزار سے زیادہ بھیر پبلک آپ کو سننے کے لئے آئی ہے کہ آخر کومڈور بطرہ کو کہنا کیا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سننے کے لئے آپ کو آٹھ ہزار سے زیادہ درجنوں کی تعداد میں سیکلوں کی تعداد میں لوگ فی الحال کومنٹ کر رہے ہیں آپ کو سننے کے لئے یہاں پر بے قرار ہیں لوگ جانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جتنی سوچنا لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے اس سے زیادہ سوچنا کی بھوک ان کے اندر پیاس ان کے اندر اور زیادہ جگیاسہ بڑھ رہی ہے اب یہ سمجھیں آپ کی کس طرح سے پورا یہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک کا پورا کھیل اگر ہم دیکھیں یہ ایلیکٹوریل بانڈز کا تو اس سے صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بھارت کا جو لوگتنٹر ہے اس کو پورے ایک بھرشت سسٹم کے طور پر چلانے کی کوشش کی گئی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایڈی یعنی انفرسمنٹ ڈیریکٹریٹ پرورتن ندیش شالے اس کے علاوہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ اس کے علاوہ آپ یہ سوچ یہ جو کورٹ ہے سی بی آئے ہے ان سب کے ذریعے ان ایجنسیوں کا استعمال کر کے بلیک میل کیا گیا ان کمپنیوں کو جو پیسہ نہیں دینا چاہتے تھے آج ایک مالک کے اوپر کیس ہوا کہ وہ مالک جیل گیا پرسو اس مالک نے الیکٹورال بانڈ خرید لیا اس کے اگلے دن وہ مالک رہا ہو گیا ادھر سے بھی جیت ہو گئی ادھر سے بھی جیت ہو گئی یہ پورا کھیل سمجھنے کی جو پوری کوشش ہے یہ الیکٹورال بانڈز کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے دنبھا کے پورن بات ہے یہ آج جشن کا مقال بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی یہ دنبھا کے پورن بات ہے کہ بھارت کے لوگ تنتر کو ایک سو چاریس کروڑ لوگوں کے بھوشے کو ایک طرح کی مزاق میں تبدیل کر دیا گیا ایک طرح کی کھیل میں تبدیل کر دیا گیا کہ ایک پولٹیکل پارٹی ایک ون پولٹیکل پارٹی سسٹم چل گیا اب کموڈور بطرہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیوں آپ ریٹائر ہونے کے بعد اپنی اس عمر میں آپ کیوں آخر لگے ہوئے ہیں اس کام میں کیوں آپ یہ لگتار دن رات جاک کر اور محنت کر کے آپ آرام کیجئے آپ باغوں میں سیر کیجئے مغز کھپا رہے ہیں دیکھیں اس بات کو کہنے سے پہلے جو ابھی تھوڑا پہلے آپ درشکوں کو درشکوں کو بتایا وہ یونیک نمبر جو ہے بینک کے سسٹم میں ہوتا ہے تو جب پولٹیکل پارٹی کوئی شہر نہ بتاؤ پر وہ جب جمع کرانے جاتی ہے جب تو وہ میچ نہیں کرے گا مضوعہ جس برانچ سے بکا اور جس برانچ سے کیا تب ہی وہ کیش کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی نقلی فوج نہ لیا اس لئے یونیک نمبر بینک کے سسٹم میں یہ ہی تو بڑی بات ہے اور دوسرا یہ کہ جو تیس جون کا بات کہی ہو تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ کیوں کی اب آپ نے پوچھا میں کیوں کر رہا لیکن میں میں نے ایک یہ پیشن ہوتا ہے جب میں نیوی میں بھی تھا میں نے چھتی سال بات کمیشن دا آف سکیار سیونٹی وان میں پارٹیسپیٹ کیا تو بہت سارے ایسے پروجیکٹ لیے ایک میں نے ایک بک لکھی تھی جس کو کہتے ہیں آؤٹریز کمیونٹی لرننگ پروگرام وہ راشتھپتی جی نے کی اب اس کے اوپر تب ان زمانے میں آ چل بیہاری جی ہمارے پرائنسٹر سے انہوں نے مجھے دیکھا کہ اس کا ہندی چاہیے کیونکہ یہ بہت جوسفل کتاب ہے سیڈلی میرا جو پورٹفالیو تھا نیوی میں ایک بدل کے مجھے کمیونٹی ڈیویلمنٹ آف سٹو چیف اور نیوز ساہب مطلب پوری نیوی کے کوئی پروگرام ہوتے اس کا ادھیائی یہ تھا کوئی بھی ڈیزاسٹر جب ہوتا ہے تو ایک تو افیشل ریکویس آتی ہے ایٹ ٹو سیول باور دوسرے درشو بھی آؤٹریز پروگرام ایم بھی شوڑا چیک لیسٹ کچھ کرنا اس کے معاملے میں کچھ ایکسپیرینس بھی ملا میں اس کے بعد میں مجھے بھیجا گیا جب اوڈیسا میں سپر سائیکلون آیا تو اس کو ایک بڑے دھنگ سے ہم نے کیا تھا کہ ایک ہمارا نیویل سیبل ہم وہ جو پروگرام تب ہی لیں جو آپ سسٹین کر سکے آکر تک تب وہاں ہم کافی زمان لے کے گئے تھے ایک کیمپ لگایا تھا ہم نے سٹارٹ کیا پروگرام ایک دھنگ سسٹیمیٹک لی کیونکہ جو بک میں نے کی اس میں ایک سروے فارم بھی تھا کہ اس کو کیا ضرورت ہے اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑی کمپنیوں کے آتے ہیں وہ صرف پھینک کے چلے جاتے ہیں ہم نے سسٹیمیٹک سروے کرا کے کسی اوپر تنچی کسی کپڑے اس کے بعد دوسرا ایکسپیرینس آیا جب کارگل ہوا مجھے معلوم تھا مجھے پھر وہاں بھیج آ گیا تو انٹریکٹ بھی ٹروپس جب وہ واپس آ رہے تھے نائنٹی نائن میں نیکسٹ ٹائم جو ایک بہت بڑا پروڈیکٹ آیا ہمارا جب ارت کو ایک آیا گجرات میں تو ایمیڈیلی مجھے معلوم تھا کہ within 10 minutes i'll be asked to lead another team to how should be help out تو وہاں کے جو commanding of certain میں نے اس کتاب سے کہا یہ پیج نمبر پڑی یہ چیک لیسٹ کریں اور ہم میں چیف کے ساتھ ہی فلائی کر کے گیا جامنگا جو نیرس پلیس تھا تو نیرس ہم نے جو گاؤں چونہ ڈیڑھ گھنٹے کا تھا دو گھنٹے کی کار سے کہا یہ جیپ سے سفر تھا تو چونہ اس کو رات کو بیٹھ کے میں ان کے ساتھ بات کی تب ہم نے اس کو چونہ اور اس کو بڑی سسٹیمیٹلی کے لیے اس گام کو دوبارہ بنایا گیا جبکہ ہم نے دیکھا کہ کافی کمپنی آتی تھی جسٹ پھینک لنے کے لیے سمائے اور وہ اتنا اچھا بنا اس میں کرچ ہے اس میں سکول ہے بس ایک ہی مجھے برا لگا کہ صرف ہم نے چاہتے تھے دسویں تک کا سکول بنے کیوں پیسہ ہم خرج کر رہے تھے اسٹیٹو کہیں دان کرنے کے لیے کہتے ہیں سیلری سے کریے پر وہ ہم سے کہا گیا تھا سٹیٹ گورنمنٹ ہمارے پاس تیچر نہیں کارنج یہ تھا وہ گاؤں جو ایسے ایک سکی ندی کے اندر سے جاتا ہے تو جتنا بائیس تھے وہ تو چلے جاتے تھے گلز ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتی تھے ہم نے کہا ہم دسویں تک تو کرو we are ready to make بڑا سندھ ایک ریچ تھا بچوں کھرنے کا چکی تھی سو یہ ساری پلانک سسٹیمیٹک کی گئی تو وہ جب تضربہ تھا اور میں جب پورا فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ جو بھی ہم ایمبرومنٹ کر سکتے ہیں بکر آفترال اس کو آؤٹریچ پروگرم بیدین سسٹم بھی ہوتا ہے تو میں نے کھولا تھا انفرمیشن ریسورس اور فیسیلیٹیشن سینٹر جس میں کیا ہوتا ہے کئی سکیم جو بھار کی ہوتی ہیں وہ اندر نہیں آ پاتی کیونکہ سب لوگ اپنے فوج میں بیزی رہتے ہیں جیسے ایک بڑا ضروری ہو گیا تھا جب کہ لوگ پلیٹ فارم کی اور جو ہمارے بچے سکول میں جاتے ہیں جو different لیابلد ہوتے ہیں تو ان کو ایک ویکل میں جانا ہوتا ہے ایسا کوئی ویکل آتا نہیں تھا آپ چیئر کو اندر رکھتے ہیں کسی نے کہا آپ لے ہی نہیں سکتے سینکچن میں ایک مہینے ٹائم مانگا ہوں سے نورڈ بلوگ سالڈ بلوگ میں نے کہا یہ دیکھی یہ ضرورت ہے کہتے ہیں تینوں فارسز کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا میں انہوں نے نہیں کیا یہ ضرورت ہے جب آپ کو جب ہاکنز آئیتے تو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے ایک کروڑ سی گھاڑی میں ان کو لے گیا پھر میں نے ان دنوں یہ بھی کیا جب میں سرویس میں ہی تھا میں نے کہا آپ دیکھیں لوگ پلیٹ فارم کے بنوائیے کیونکہ آپ پہ جو سیڑھی ہیں کافی اونچ ہیں بسوں کی تو پورا پروجیکٹ تھا کنویس کیا ان کے چیف سیکھٹری کو بھی چاہیے بہت یہ پارٹ میں ورک نہیں تھا ایک پرو ایکٹیو کئی چیزیں ہیں جو دماغ میں آتی ہیں مجھے پورا اوپر سے اپنے بوسیس کا ساتھ دیا تھا اور یہ چیز ایک ایسی تھی کہ وہ ساتھ چلتی رہے اور اب وہ ایک آپ کا ریفارم کے لئے ہوں آج یہ جو الیکٹر بانڈ کا یہ ریفارم آیا آج کی ڈیٹ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم میں بھاگی داری کر سرکار میں ہم نے ایک ریفارم لائے آپ سسٹم میں سدھار لائے ہیں کومیڈر بطرہ یہاں پر دوائر کی درشک کومنٹ سیکشن میں آپ کا شکریہ داری ہمارا شکریہ داری کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ سرکار میں بھاگی داری کرے اگر کوئی آٹیا ایک ایسا طریقہ ہے کہ سوچنا لیتے تب بھاگی داری کر سوچنا ملتی ہے کبھی ٹھیک آیا یا خراب آیا اس کو کیسے کرنا پہلے سرکار کے پاس ہی جائی نہیں سنتے تو میڈیا میں جائی میڈیا نہیں ہوتا تو کوٹ میں لے کے جائی کیونکہ صدہار چاہی یہ سب بھائی بھائی لگا پر ایک اور کیس ہوا جیسے ویدیش میں ہم آئے ہوئے تھے جو بھی انڈین بھارتی ہیں جب تک وہ انڈین سیتیزن ہے پر ان کو ایسا طریقہ ہی نہیں بنایا تھے کہ اس دس روی فیض دی جائے اس پروژیک کو میں سات سال لگ ہے کہ آپ آپ آن لائن ایک الیکٹون پوسٹ لڑا لے سکتے ہیں پھر آن لائن پورٹ وہ بھی ہو گیا تو یہ صدا کرنے میں ٹائم لگتا ہے پر ہو گیا پوش کرنا پڑتا ہی چیز سات سال لگ جاتے تو آج بڑی خوشی کی بات ہے جو میں نے خوشی اس کا فیدہ ہوا اور اس کے علاوہ جو میسیجز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک بنکٹ سرواسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گریٹ سر آپ گریٹ ہیں اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں ترلوک نادسینی وہ بھی آپ سلام کر رہے ہیں جیسی نور ہو نا وہ کہہ رہے ہیں مور پاور ٹو دو وائر اور آپ کے لئے بھی بات کر رہے ہیں منگل یادف کہہ رہے ہیں آپ کو سلیوٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ قویتری کے آج جو میری بات کو مان رہے ہیں ان کے وچار ہم سب کے ساتھ ایک جیسے جیسے بلکل اجیسنگ کہہ رہے ہیں پروٹیکشن ہے یہ ووٹر کے عدھکاروں کا اور کہہ رہے ہیں دوسرے ہمارے درشق ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار چار سو پار کا جو نعرہ لگا رہی پولیٹیکل پارٹی وہ ہر طریقے سے کیوں ادھر سے ادھر ہتھیانا چاہتی ہے ای وی ایم سے لے کر الیکشن کمیشن سے لے کر تمام طرح کی بات ہیں اب یہ جیسی نورہونا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہی فیلحال جو یہ چناؤ ہے جنتہ بنام موڈی کا چناؤ ہے پی ایم بھوش کہہ رہے ہیں کہ کموڈور بطرہ انڈیا will always remember آپ کے بارے میں اس طرح کی بات سنجیب کمار سی ٹی وی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جذبے کو سلام کہہ رہے ہیں اور دوائر کا بھی شکریہ دا کر رہے ہیں اس کے علاوہ تمام لوگ میں دیکھ ہیں اور کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہمیں ٹرول کرتے ہیں وہ بھی آکے کومنٹ سیکشن میں ٹرول کر رہے ہیں جواب دے ہی مانگ رہے ہیں جیسے مہوچنا چاہیے آپ نریندر موڈی سے سوال کیجئے ان کے منطریوں سے سوال کیجئے ان کے سانسدوں سے سوال کیجئے اپنے علاقے کے ودھائکوں سے سوال کیجئے میں کہتی ہوں کاؤنسلر سے سوال کیجئے جو جنتہ کے ذریعے چنے گئے لوگ ہیں ان سے سوال کیجئے میں تو آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی جو بھی لوگ آکے بدائیوں کی بات کر رہے ہیں بلکل بدائیوں کا جو پوری گھٹنا ہے وہ اپنے آپ میں دردناک ہے نردہی طریقے سے بچوں کی ہتیا کی گئی ہے لیکن بیدیش جانتی ہوں آپ جی جو پورے پولیٹیکل سسٹم کو آپ نے کہا ریفارم کرنے کا کام کر رہا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سمجھتا ہے کہ پیسے کا استعمال کہا کیا جاتا ہے جو ہزاروں کروڑ روپے جائز اور ناجائز مل رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو آدھا الیکٹورل بارنڈ کا پیسہ مل گیا ہے اس کا استعمال اسی طرح کے پروپیگنڈا میں ہوتا ہے جو پترکار سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو پیسہ مل پارٹیوں کو خاص بھارتی جنت پارٹی کو چناؤ میں مل گیا تو یہ پوری فضیعت یہ پوری قوایت کس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو کل ہم نے آپ کی وائر نے بھی چھاپا ہے میری آخری ایک اور آٹی آئی تھی ابھی کافی بچی ہیں جنجمنٹ کے بعد میری چھے ساتھ آٹی 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 کل جو نکل کے آیا ہے کہ جنجمنٹ کے ریزرف ہونے کے بات سرکار نے آٹھ ہزار تین سو کروڑ ایک کروڑ کے جو ویلیو کے ہیں آٹھ ہزار تین سو نئے چھاپے ہیں اب یہ سوچئے جب جنجمنٹ ریزرویشن میں تیر سرکار نے جا کے نئے چھاپے ہیں تو ان کو یہ ہی لگتا ہوگا کہ شیعت شیعت کہ ان کو پکہ ہوگا کہ سرکار کی طرف سے آئے اور ستیٹس کو منٹین ہوگا تو یہ کل ہی تھا جو میری آٹھ ہزار تین سو نئے الیکٹر بان چھپے ہیں جو ایچ کی ویلیو ایک کروڑ آپ سمجھیں اور دوسرے یہ سمجھئے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں سولہ ہزار پانچ بان اور صرف اس میں کیا ہو رہا ہے 95% تو 94.67% جو بکے ہیں وہ ون کروڑ رہے تو کون خریدہ ہوں سوچ ہم ابھی بھی یہ پتا ہے کون سے شہر سے ون کروڑ رہے ہم نے وہ بھی انیلائز کر لیا اور سارے کہاں پہ یہ ان کیش ہو رہے اور اگر نمبر دیکھے جائے اماؤنٹ اتنا ہے تو 15000 تو صرف 22000 سے جاتے ون کروڑ کے نمبر بہت چھوٹا ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ سرکار کہتی تھی 39 برانچ ہیں جو ہماری ارثرائز ہے تو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں پر میرا انیلیس تیس جب پورے تیس ختم ہوگئے 2018 سے 2014 2014 ہم نے دیکھا کہ 19 برانچ ایسی ہیں جنہوں نے آج تک الیکٹر پور باقی کسی نے نہیں اور جہاں سے انگیش ہوئے جہاں سے رنڈیم ہوئے جہاں سے پیسہ لیا پول جہاں وہ صرف 14 29 سے سیدھا شورٹ کر دیجے باقی یہ کریے کہ 15 کچھ جو ہیں جو بکے ہیں وہ صرف 1 کروڑ کے بکے ہیں تو نمبر اپنے آپ ہی گر گیا 16 500 ہیں سارا 95 کروڑ کا تو جب ویلیو میں تو زیادہ دکھتے ہیں پر نمبر میں تو کم ہو گئے نا صرف 15 کچھ ہیں ایک کروڑ والے تو یہ تھا کہ اتنے جو خرید رہا کروڑوں میں وہ کون ہو سکتا ہے ایک تو اور دوسرا یہ تھا 2018 میں ان لیگل چیزیں کھولی گئیں میں بتاتا ہوں کیسے جب انہوں نے نوٹیفیکشن 2 جنوری 2018 کو بنایا نوٹیفیکشن تھا کہ سال میں چار بار ہوں گی وہ بھی جب ربی ربی جواب دیا جیسے پرانتو پہلے ہی انہوں نے مارچ میں شروع کر دیا جب جنوری مارچ میں ان لیو کیسے کر سکتے اور ریزن بھی بڑا تھا کہ انہوں نے ابھی تک میرے پاس وہ بھی ڈیٹا ہے کہ ایسے تھوڑھ تھوڑ انسٹالمنٹ میں ہماری پریس جو ناصرک میں بن رہے تو فٹا ڈیلیوری ہو رہی تھی کب مارچ کی سیل ہو جائے اب تیار نیچت نہیں تھی کانون تو یہ کہتا نا اپریل جنوری کہ آپ نے مائی میں ایسا آیا اس کے لیے میں تھوڑے سے بیورو کی قدر کرتا ہوں فائلوں میں یہ نکل کے آیا کہ ایک requirement آئے کہ مائی میں بھی کھول دیا جائے کیونک کرنات کا election آ رہی چار بار کھولے گا جب لوگ سب کی election ہوگی تیس ایک سرکار تیس دن کو بانٹ کے بھی خری سکتے دس دن پندر دن سیل کر سکتے اب دو زار ٹھار آتا نہیں تھا پھر انہوں نے میری میں کھول دیا میری میں ایک اور گھٹنا ہوئی دو ایسے پارٹی نے ڈلی میں ریپورٹ کیا آخری دن کہ ہمارے دردس کروڑ کے جو ہم نے bond کریدے ہیں وہ ہمارے cash نہیں ہو رہے ہم نے سوچا calendar days کی جگہ وہ working days انہوں نے کہا آپ دیکھیں سپیڈ کی اب میں اس لیے اس بات کو لائے ہوں کہ سپیڈ وہاں سے سیدھا گیا chairman کے office کہا ڈلی کی برانچ مین برانچ پارلیمنٹ سٹیٹ سے وہاں گیا وہاں سے منترے لگیا یہ requirement کی ایسے دو غاق کہہ رہے تو آپ کیا نیرنے کیا تو کیونکہ سٹیٹ بینک جب سکیم بن نہیں تھی اس کا بھاگی دھائی تھا انہوں نے کہا سرکار نے ان کو چلے one time exemption دیتے ہیں پر وہ کم سے کم اگر working days کے بعد 24 تھا تو وہ 10 کروڑ کے جو تھے وہ uncash کی گئے تب ہمیں شک تھا کہ کس party ہو سکتے ہیں تو اتنا کون کوشش کرتا lightning speed میں ڈلی سے چیئر من سے منتر منتر سے چیئر من سے بینک کو جاتا working hours ہے اب recently وہ 10 کروڑ کے جو نوٹ تھے date کے ساتھ already verify ہو گیا کہ وہ ruling party پاس اب Nathan سیٹھی نے کیا report کیونکہ ہمارے پاس تھی پہلے ہم نے ہف کوس میں کی تھی میرے کارجوں سے تو اب یہ بھی ہو گئے کس کے پاس گئے کون جائے گا بینک کہے گا چیئرمن کا آفیس میں مول ہوگا پھر منتر ریالی اتنی فائل کو کرے گا میں نے تویٹ میں لگا دی ہوا سارے کارج آپ میں کیسے اس کا نرنے ہوا تو یہ چیزیں مائی میں illegal ہوا پھر اس کے بعد ایک اور بیہار election ہوئی تب یہ کہا چھوٹے والے اپنے جو ادھکاری ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہیں تو آپ قانون کو بدلیں نوٹی آپ پاور میں ہیں نوٹی انہیں لکھ کے دیا سیکٹری نے کہا اب ہم نے بنایا ہم نہیں کر سکتے چار دن کے بعد اوپر سے سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کانون بی نہ بدلے اور اس کو کھول دیا گیا جبکہ اس وقت سیکٹری نے منع کیا تھا اب ہم نے نوٹیفکیشن اٹھ یہ ہوا تھا اور اس کے لنگ اس پہ بھی ایک question بنتے ہے کہ دو ازار بائیس کے نومبر میں جا کے انہوں نے امیندمنٹ کی جس میں کہا کہ پندر دی ایک سیکھ اس سے پہلے جو سیل ہوئی ہے اس پہ بھی بہت شکریہ دوائی کے ساتھ جنے کے لیے اور لبے سمیت تک بات چیت کرنے کے لیے تمام چیزیں آپ نے کھلے طریقے سے بلکل صاف صاف عام لوگوں کی بھاشا میں سمجھائیں آپ کو سلام کر رہا ہے آپ شکریہ دا کر رہا ہے آپ کے کام کے لیے دوایت بھی آپ کو سلام کرتا ہے شکریہ دا میرے سلام بھی سب کو دی